تو دوست آج کی سیوڈو میں بات کریں گے کہ اگر سپوز آپ کسی کمپنی میں ابھی ورکنگ ہو اس کے بعد اگر آپ کمپنی کو سوچ کر رہے ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنا پی ایف نمبر ہائیڈ کر لوں کمپنی کو نہ بتاؤں تو کیا پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی اسی کے بارے میں لسکس کریں گے کیونکہ آپ جس کمپنی میں ورکنگ ہو وہاں پہ آپ کا پی ایف نمبر ملتا ہوگا ٹھیک ہے جس کو یو این نمبر بولتے ہو تو وہ یو این نمبر آپ کا جب ایک بار کریئٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ پورٹل پہ ریجسٹر ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لئے جب وہ یو این نمبر پورٹل پہ ریجسٹر ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لئے جب آپ سوچ رہے ہو کہ میں کمپنی سوچ کروں اور میں پی ایف نمبر نہ دکھاؤں ان کو نہ بتاؤں یا وہ لوگ نیا کریئٹ کریں گے کچھ ایسا تو میرے دوست پوسیبلٹیز دونوں بنتی ہیں یہاں پہ دیکھو اگر آپ ان کو وہ یو این نمبر نہیں دو گے تو کمپنی آپ کا یو این نمبر نیو بھی کریئٹ کر دیتی ہے اگر آپ نہیں دو گے تو نیا بنا کے دے دیں گے اور اگر آپ کے پاس پرانا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہو اس یو این نمبر پہ بھی آپ کا ہو جائے گا لیکن ابھی پرابلم کیا ہوتی ہے اگر اسے چھپا لیتے ہو یا نہیں بتاتے ہو تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو یو این نمبر وہ نا وہ یونیورسل ہوتا ہے ایک بندے کا ایک ہی کریئٹ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا کہ اگر آپ نے وہ دے دیا اگر آپ نے نہیں بتایا اور ان کو پتہ چل گیا کسی بھی طریقے تو آن لائن پورٹل پہ جا کے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں اس بندے کا یور نمبر یہ تھا اتنی اتنی سالی تھی اتنی بیسک کیونکہ بیسک سالی کا وہاں پہ کرتا ہے اور بیسک سالی سے اچھا ٹیم اس کو ٹوٹل کالکولیٹ کر لیتی ہے کہ اس بیسک سالی کے اکارڈنگ اس کی سالی ایراؤنڈ کتنی ہوگی مطلب ان این ایراؤنڈ مل جاتی ہے مطلب چوبیس ہوگی پتیس ہوگی کی چھبیس ہوگی انیس بیس کا بہت زیادہ ریفرینس ہوتا ہے کئی بار کئی کمپنیز تھوڑا زیادہ کارتی ہیں مطلب کی بیسک کا نہیں تھوڑا تو اس بیسک سیلری کا کتنا ملتا ہے یہ انہیں اچار والوں پچھے سے پتا ہوتا ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے جیسے اپنے لوگ کا کام کچھ اور ایسے ان لوگ کا کام یہ ہی تو اس نمہ سے لگ بگ لگ بگ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی سالی کتنی چاہے ایک جاک نہ پتا کریں لیکن آس پاس انیس بیس میں وہ پتا کر لیں گے کہ اس بندے کتنی سالی تھی تو آپ اگر چھپا رہے ہو تو illegal way ہے ہو سکتا ان کو پتا چل جائے اگر آپ چاہو تو بتا دو کہ ہاں میرے پاس یور نمبر ہے بڑا مجھے نیا یور نمبر بنوانا ہے یہ کچھ بھی اگر یور نمبر چھپا لوگے تو اس سے آپ کا کیا benefit ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یور نمبر چھپانے اس کچھ benefit ہوگا بڑا آپ ایک problem میں ضرور فض جاؤ گے تو میں آپ کو یہی suggest کروں گا کہ اگر آپ کہیں جاتے ہو تو ان کو بتاؤ میرا یور نمبر میرا پی اپ وغیرہ ہی deduction ہوتا ہے اور وجہ سے بھی ان کو background verification میں یا اچھا ٹیم کو پتا چلی جاتا ہے کہ ہاں آپ کا پی اپ پہلے کہیں کرتا رہا ہے آپ نے کہیں کام کیا ہوا ہے جب بھی آپ documents وغیرہ submit کرتے ہو یور نمبر کے ساتھ کیونکہ بتا دیا نا آپ کو universal ہوتا ہے وہ پتا چلی جائے گا ایک ناک دیکھنے تو اب ان سب چیزوں کے لیے کیوں فصل سیدھے آپ ایک کام کرو نا وہی یور نمبر دے تو پی اپ اس جب بھی آپ اس پر لاشٹ ورکنگ دے آپ کا منسل ہوگا اس کے بعد سے وہ پورا پی اپ اٹھا سکتے ہو چاہو دو پریویس کمپنی کا اور ان کو نیا ان کو یہی دے دو اور اسی پہ آپ کا پی اپ آنے لگے گا دوبارہ سے تو بس یہی تھا تھوڑا سا کی آپ کو چھپا کے یور نمبر اپ نمبر چھپا کے کوئی بینیفٹ نہیں ہے اب ان کو بتا دو اسے آپ کی سیپٹی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو بس یاد دوس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں مینا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں اپنی نیکش ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here